محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ماشاءاللہ جماد الاخرہ کا مہینہ ہمارے درمیان شروع ہو چکا ہے جماد الاخر جو ہے اس میں ایک بڑی عظیم ہستی کا دن آتا ہے بائیس جماد الاخرہ خلیفہ اول خلیفت المسلمین امیر المومنین افضل البشر باد الانبیاء یعنی نبیوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہستی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا یوم وصال اس مہینے میں ہے ایک شادی کی محفل ہے خاندان کے لوگ جمع ہیں آئیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے کچھ ایسی باتیں جو ہم اپنی لائف میں اپنی حیبٹس میں امپلیمنٹ کریں تو فیملی بھی اچھی گزرے گی لائف بھی اچھی گزرے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا وہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کی عادتیں لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کامیاب لوگ ہیں اتنا نام ہے اتنے مشہور ہیں اتنا پیسہ بنا لیا ایسا کیا کرتے ہیں جو اتنی بڑی اچھیومنٹس ملی ہیں بہت ساری بکس آتی ہیں آج انٹرنیشنلی لوگ سنایا کورسز کرتے ہیں کہ سیون ہیبٹس جناب کامیاب لوگوں کی سات عادتیں تو کیوں ان کی عادتیں نہیں پڑتے جو واقعی کامیاب ہیں جو اللہ کے بھی پیارے ہیں اللہ کے حبیب کے بھی پیارے ہیں ایک پہلے حدیث پاک سنیئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر واقعی کسی کی عادتوں کو پڑھنا ہے نا اگر واقعی کسی کے فٹ سٹپ کو فالو کرنا ہے تو صدیق اکبر is one of the role model آپ کے بارے میں ایک حدیث سنیئے گا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خسلتیں تین سو ساٹھ ہیں تین سو ساٹھ اچھی خسلتیں ہیں اللہ عزیز و دل جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی ذات میں ایک خسلت پیدا کر دیتا ہے اور اس کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے یعنی اچھی عادتیں نصیب بالوں کو ملتی ہیں ٹوٹل کتنی ہیں تین سو ساٹھ اچھی عادتیں ہیں اچھی خسلتیں ہیں اور اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو ایک عطا فرماتا ہے اور اس کے سبب جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے اب کتنا amazing question کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی خسلت موجود ہے آپ نے فرمایا کسی کو ایک بھی مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی خسلت موجود ہے اب پہلے غور کیجئے صدیق اکبر ہیں کون نبی پاک علیہ السلام کی براہ راست جنہیں صحبت ملی پیارے آقا کی تربیت ملی صدیق اکبر پیارے آقا کا ساتھ پتا ہے کتنا پرانا ہے نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تھا چالیس سال کی عمر میں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دوستی ہوئی جب نبی پاک کی عمر مبارک بیس سال تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر اٹھارہ سال تھی اتنی ینگ ایج میں قرب ملا نبی پاک کا بیس سال تو ویسی چلتا رہا معاملہ دوستی کا معاملہ رہا تعلقات رہے پھر اعلان نبوت کیا تو کیسی تربیت تھی کتنا پیار تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو سوال کیا کر رہے ہیں حضور کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی ہے پتہ کیا جواب دیا نبی پاک نے پیارے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارے اندر ساری خصلتیں موجود ہیں وہ تین سو ساٹھ خصلتیں ہیں جن میں سے ایک کسی کو مل جائے تو وہ جنت میں چلا جائے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ ساری خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں اب بتائیے کیسی امیزنگ پرسنیلٹی ہیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے جاننا چاہیے ایسی کیا عادتیں ہیں جنا ہم کچھ تو ایک تو اپنا لیں کوئی ایک تو فالو کر لیں کہ ہمارا بھی کام ہو جائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک عادت ہم میں اب کچھ عادتیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ میں نے کہا نا ایک فیملی اجتماع ہے تو کوئی حیبٹس اللہ کرے کوئی ایک بھی میرا بھائی کوئی ایک میری بہن یا مجھے بدری چینل یہ جو سوشل میڈیا پہ لائف دیکھ رہے ہیں کوئی ایک ہی پک کر لے کہ یار چلو آج سے یہ والی عادت تو میں پکڑ لیتا ہوں تاکہ چلے میرا کام ہو جائے ان کو ایک بڑا شوق پتہ کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ کو نیکی کمانے کا جتر سے بھی نیکی مل جائے وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو پیسہ کمانے کا شوق ہوتا ہے موقع ملے ہر کاروبار میں ڈانگڑا رہے ہوتے ہیں حالانکہ فیملی بزنس کوئی اور ہے پوچھو تو چار اور بھی کاروبار کر رہے ہیں کیوں یار ادھر چانس ملا ادھر چلے گئے دبائی کا چانس ملا ادھر چلے گئے فلاں چانس ملا ادھر سارے کام کرنے ہیں جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے مگر کیا یہی معاملہ نیکیوں میں ہے کیا ادھر موقع ملا تو یہ بھی نیکی کر لو یہ ملا تو یہ بھی نیکی کر لو اچھا مسجد بن رہی ہے چلو اس پہ بھی تھوڑا حصہ اچھا جناب کوئی غریبوں کی مدد ہو رہی ہے ادھر بھی تھوڑا حصہ اچھا فلاں کام ہو رہا ہے یہ شوق کیوں نہیں ہے ہمارے اندر صدیق اکبر قطعی جنتی ہیں یاد رکھیے گا نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارات سن چکے ہیں مگر ایک بار نبی پاک کا دربار لگا ہوا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے سوال کیا آج کون ہے جس نے روزہ رکھا صدیق اکبر عدیلتانو ہاتھ اٹھاتے ہیں حضور میں نے روزہ رکھا فرمایا آج کون ہے جس نے غریب کی مدد کی ہے صدقہ کیا ہے کہتے ہیں حضور آدمی نے صدقہ بھی کیا ہے آقا نے فرمایا کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے صدیق اپر کہتے ہیں حضور آج میں نے مریض کی بھی عیادت کی ہے نبی پاک علیہ السلام نیکیاں گنواتے گئے اور صدیق اکبر ہر بار کھڑے ہوکی کہتے ہیں حضور میں نے یہ نیکی کی ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو غور کیجی اتنی نیکیاں کیوں کرنی تھی بھائی جنت کی بشارت مل گئی تھی مگر ہر نیکی کرنی ہے اور یہ آپ کو وصف تقریباً تمام صحبہ اور اولیاء میں ملے گا رات رات عبادتیں ہیں تلاوتیں ہیں قرآن ہیں سجدیں ہیں یہ بکشے بکشائے ہوتے ہیں مگر پھر بھی دل نہیں بھرتا ہے ہم گناہگار ہیں مگر پھر بھی نیکیوں کی طرف ذہن نہیں بنتا ہے حضرت عثمانِ غنی کے تو کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے نا کہ نبی پاک سے جنت خرید لی مگر ایک بار مل گئی تو ٹھیک ہے نا مگر whenever he got any chance to you know do any good deed کوئی نیکی ملتی تھی حضرت عثمانِ غنی نہیں چھوڑتے تھے جس کو کہتا ہے بیپاری کاروباری اللہ اکبری جنت کے خریدار تھے کیسا کاروبار کرتے تھے آپ نے کئی بار سنا وہ واقعہ کہ نبی پاک نے جب غزوہ تبوک کے لئے اعلان کیا حضرت عثمانِ غنی کھڑے ہوئے کئی اونٹوں کا اعلان کیا نبی پاک نے جنت کی بشارت دی مگر ایک بار پتا چلا کہ مسلمانوں کو کونہ چاہیے میٹھے پانے کی ضرورت ہے نبی پاک علیہ السلام ایک کونہ والے کے پاس گئے فرما ایک کونہ مجھے بیچ دو اور اس کے بدلے جنت کا کونہ لے لو مگر وہ شخص کہتا حضور یہی میرے لیے بال بچوں کے لیے یہی روزی روٹی ہے اس نے وہ آفر قبول نہیں کی مگر جب یہ پتا چلا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلان جگہ پلوٹ سستہ مل رہا ہے فلان اسکیم بڑی اچھی ہے فلان سوسائیٹی بڑی اچھی ہے تھوڑے دنوں کے لیے فارم ملیں گے پہلے سی بندہ کوشش کو لگ جاتا ہے حضرت عثمانِ غنی کو پتا چلا کہ نبی پاک نے اس بندے سے کونہ خرید کر جنت کے کونہ کی بشارت دی ہے اس کے پاس پہنچ گئے کہ کونہ بیچو گے کہتا ہے نہیں میری تو روزی روٹی ہے آپ نے فرما چلو آدھائی بیج دو دیکھو کاروباری ذہن بھی کیسا تھا فرما ایسا کرو ہاف بیج دو ہاف کونہ کیسے بکے گا کہ ایک دن تمہارا ایک دن میرا ایک دن میں پانی نکالوں گا ایک دن تم پانی نکال لیں یہ تو ہو سکتا ہے ایک دن پانی میں بیچ لوں گا ایک دن آپ کر لیجئے گا اس نے مثال کے طور پر ایک سٹن اماؤٹ پر ڈیل ہو گئی آدھا کونہ خریدا اب حضرت عثمانِ غنی تھے تو بیپاری کمال کے بزنسمن تھے جنت خریدی تھی انہوں نے کیا کیا جو اپنا دن تھانا اس کو فری کر دیا کہ تمام مدینے والوں کے لئے پانی فری ہے مسلمان آئے غیر مسلم آئے جانور پانی پیئے ایوری بڑی سب کو فری اب مجھے بتاؤ ایک دن پانی فری ملے گا دن خریدے گا کون دوسرے دنوں بندہ انتظار کرتا مجھ سے پانی خریدنے آئے کوئی خریدنے نہ آتا حضرت عثمانِ غنی والے دن ساری پانی بھر کے لے جاتے تھوڑے دنوں بعد کہتا ہے حضرت وہ باقی آدھا بھی آپ ہی خرید لیں اب تو میسے کوئی اس سے پانی نہیں لیتا آپ نے بکیا کی بھی پیمنٹ کی پورا کونہ ہو گیا نبی پاک کی بارگاہ میں آگئے کہتے ہیں حضور وہ جو آپ نے آفر اس کو دی تھی میرے لیے بھی ہے میں نے وہ کونہ خرید لیا ہے آقا نے فرمایا اے عثمان تمہارے لیے بھی ہے سبحان اللہ حضرت عثمانِ غنی نے وہ کونہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور نبی پاک سے جنت حاصل کر لی تو یہ جو حضرت عبو بکر صدیق کا وصف عثمانِ غنی کا وصف کہ جب چانچ ملے کہ یہاں ادھر نیکی کا موقع ہے جنت کا موقع ہے بڑا ثواب ہے اللہ کرے یہ وصف ہمیں حاصل ہو جائے جس طرح دنیا کے لیے ہم سوچتے ہیں اگر ہم نیکیوں کے لیے سوچنے لگ جائے میں ایک چلے آپ کو ہند دے دیتا ہوں ایک نیکی ایسی ہے جو آپ ہر ہفتے کر سکتے ہیں ہر جمعے کو آپ کو پتا ہے جمعہ کی ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر اب ہمارے یہاں کوئی سٹور پہ سیل لگ جائے بائی ون گیٹ ون فری لائنے لگ جاتی ہیں او بھئی گرمیوں میں لوگ جیکٹ خرید گیا آ رہے ہیں بھئی گرمی میں جیکٹ بھائی آدھا آدھی پرائز میں مل رہا تھا سردیوں میں کام آ جائے گا اس لئے خرید لیا گرمیوں میں سردیوں کا سردیوں میں گرمیوں کا خرید گے لے آتے ہیں کیوں سستہ مل رہا ہے اتنا دماغ چلتا ہے بھائی ہر جمعے کو ایک نیکی کے بدلے ستر نیکیاں مل رہی ہیں بتاؤ نا اکل مند کیا کرے گا اس لئے ستکا زیادہ کرے گا تلاوت زیادہ کرے گا نفل زیادہ پڑے گا عبادت زیادہ کرے گا کہ ایک نیکی کی ستر نیکیاں ہیں مگر who cares کس کو فکر ہے تو کاش یہ بات سمجھا جائے بالکل اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور مبارک عادت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسا کہتے ہیں اب بس فتا فرمایا تھا آپ فرماتے ہیں آپ سے کسی نے سوال کیا شراب تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد حرام ہوئی نا اس سے پیدے لوگ پیتے تھے شراب ان کے لئے حرام نہیں تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے زمانہ جہلیت میں کبھی شراب پی تھی اس وقت تو کئی لوگ شراب پیتے تھے صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا وجہ پوچھی گئی کہ آپ کیوں نہیں پیتے تھے فرمایا میں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لئے شراب نہیں پیا کرتا تھا کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت اور غیرت دونوں ضائع ہو جاتی ہے اچھا یہ بات ابھی یہ پاک کو پتا چلی کہ ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اسلام سے جبانہ جہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی کیا عظیم عزتی میرے آقا فرماتے ابوبکر نے سچ فرمایا عادت کیا پتا چلی میں نے کہا ہم وہ خسلتیں ڈونڈ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیقی وہ عادتیں شراب کے قریب نہیں گئے حرام کے قریب نہیں گئے تو ہمیں بھی ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے پاکیزہ چیزوں کی طرف جانا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب تیسری بات آپ کے اندر ایک اور کمال کا وصفہ امیر المومنین بن گئے نبی پاک کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اب سباسارہ کنٹرول آپ کے پاس تھا یعنی آج کے دور میں سبجہ کوئی وزیر آزم بن گیا کوئی صدر بن گیا سٹن سٹنلی اتنا بڑا عدہ بل گیا تو آپ کے پڑوس میں کچھ بچیاں رہتی تھی تو محلے کی بچیاں آپ کے پاس خلیفہ بننے سے پہلے آتی تھی اور کہتی تھی حضرت بکریوں کا دودھ نکال دیں تو آپ انہیں بکریوں کا دودھ نکال کے بچیوں کی دل جو ہی کرتے تھے ہو جاتا تھا تو اب محلے کی بچی آئی کہتی ہے حضرت اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں اب تو آپ بڑی شخصیت ہو گئے ہیں اب تو ہماری بکریوں کا دودھ آپ نہیں دوئیں گے اللہ اکبر آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں اب بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دو کر دوں گا اللہ کی قسم تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ہائے 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 اور ایسا ہی ہوا لوگوں کا خیال ایسا تھا انکساری ایسی تھی اور ہمارے صحابہ میں کمپیٹیشن کیسا تھا حضرت عبر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک نابینہ خاتون کے گھر پر جا کر نابینہ تھی انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ کون گھر میں آتا ہے اور جا کر اس کا کام کاج کر دیا کرتے تھے اس کے لئے پانی بھر کر لاتے تھے ایک مرتبہ بڑیہ کے گھر آئے تو پانی بھی بھرا ہوا ہے گھر بھی صاف ہے آپ حیران ہوئے کہ مجھ سے پہلے کون آ کر یہ نیکی کما گیا دوسرے دن آئے پھر گھر کے سارے کام ہو گئے نابینہ خاتون سے پوچھا کون کر گیا کوئی آتا ہے آ کے کر جاتا ہے بیٹا میں تو سبجی تم ہی آئے ہوگے اللہ اکبر ایک دن چھپ کر دیکھا حضرت عمر کہتے دیکھوں تو صحیح مجھ سے پہلے کون ہے جو آ کر اس نابینہ خاتون کے گھر کے کام کر جاتا ہے جب چھپ کر دیکھا تو پتا چلا رات کا وقت ہوا خلیفہ مسلمین امیر المومنین حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس نابینہ خاتون کے گھر میں آئے گھر کو صاف کرنا شروع کیا پرتن بھرنا شروع کیے گھر کے کام کیے اور بالخصوص وہاں سے تشریف لے گئے اللہ اکبر اب حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضرت عبو بکر ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے عادت سیکھنی ہے نا انکساری آجزی اللہ عزت دینا مرتبہ بڑا ہو جائے مشور ہو جائیں مال مل جائے کوئی عوضہ مل جائے پیر زمین پر رکھنے اوقات یاد رکھنی ہے اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے آج ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے اتنے مالدار نہیں تھے اللہ نے نوازا بڑے مالدار ہو گئے چلیں اللہ نے نوازا ہے نا مگر ہم نے درختوں کو تو یہی دیکھا ہے کہ جتنا پھل لکتا جاتا ہے درخت جھکتا جاتا ہے مگر یہاں جس کو مال مل جائے شہرت مل جائے عزت مل جائے بعض اوقات اس کا تو سٹائل ہی بدل جاتا ہے بلکہ ایسا سٹائل بدلتا ہے کہ اپنے غریب رشتداروں کو پہچاننے سے اذکار کر دیتے ہیں میں کیسے بتاؤں یہ میرا چاچا ہے کیسے بتاؤں میرا قزن رکشہ چلاتا ہے میں کیسے بتاؤں میرا فلاں رشتدار اتنا غریب ہے کیونکہ میرا تو معاشرے میں ایک نام ہو گیا ہے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ خسلتیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں ان میں سے خسلت یہ ہے کہ بندہ آجزی رکھے ان کے ساری کرے بلکہ غریبوں کی بدد کرے اور یہاں ایک اور بات سیکھلے کو مل رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق اعلان بھی تو کر سکتے تھے نا کہ میں امیر المومنین ہو کے تیرے گھر کے کام کر رہا ہوں آج لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کسی غریب کی مدد بھی کی اور اس پر احسان بھی جتایا یاد ہے نا تجھے نوکری لگائی تھی بھول تو نہیں گیا چپل پہن کے آیا تھا میرے پاس تیرے کو کرزہ میں نے دیا تھا تیری بہن کی شادی میں نے کرائی تھی وہ جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر میں نے بنایا تھا استغفراللہ کبھی بھی کسی کی مدد کر کے اسے احسان مت جتانا ہاں یہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر اول تو آج مدد نہیں کرتے اور مدد کرتے ہیں تو جتاتے ہیں سچ بتاؤ میری اوقات ہے میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں یہ اللہ نے دیا ہے تو میں مدد کر رہا ہوں خدا کی قسم جو مجھ سے اور آپ سے مانگنے آتا ہے نا میرا ملازم آپ کا ملازم کوئی پڑوسی کوئی غریب میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا کبھی سوچئے میں بھی کسی کے دروازے پر جا سکتا تھا کہ بھائی میری بچی کی شادی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں میری ماں بیمار ہے اور میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں کبھی اللہ نے دکھائی نہیں ہمیں یہ اللہ کی مہرمانی ہے ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر میں کسی نیکی کی جگہ پر کسی غریب کی مدد کرتا تو میں ساتھ سجدہ بھی کرتا کہ اے اللہ تیری مہرمانی اور ایک بار نہیں بار بار جتاتے ہیں اس غریب کو بار بار شربندہ کرتے ہیں کئی کئی سالوں بعد یاد دلاتے ہیں نہ کرے ایسا اگر آج جنتی خسلتیں سیکھنی ہیں نا تو اس میں سے ایک خسلت یہ ہے بلکہ میں تو اس واقعے کو ایک اور پہلو سے دیکھ رہا تھا کہ اس بڑیا کو پتہ ہی نہیں ہے کون مدد کر رہا ہے اے اے اس کا مزہ اور ہے کہ جس کی ہیلپ کی نا اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری ہیلپ کی کس نے کبھی کبھی ایسے بھی نیکیاں کیا کرو نا آخری بات کر لیتا ہوں ایک سوال ہے اور چپتا ہوا سوال ہے very important question ہے کہ میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے ذرا چیک کیجئے گا کچھ نیکیاں تو ایسی ہو نا کہ فقط میں جانوں اور میرا رب جانے اخلاص پتہ اخلاص کیا ہے علماء کہتے ہیں definition of اخلاص بندہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپائے جیسا اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اب بتائیں ہم میں سے کون کون ہے جو اپنے گناہ چاہتا ہے سب کو پتا چلے حالانکہ کتنے گناہ ہیں ہمارے کتنی خطائیں اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں ہمیں پتائیں اور اللہ کو بتائیں کہتنے کیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے کچھ نیکیاں تو ہوں زندگی میں سوال کیجئے اپنے آپ سے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے کیا راتوں میں اٹھ کر اکیلے نمازیں پڑھنا تلاوت کرنا لوگوں سے چھپ کر صدقہ کرنا کوئی عبادت اب تو حال یہ ہے پہلے کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال آج تو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال ہمارا تو بس نہیں چلتا ورنہ سجدہ کرتے ہوئے بھی ہر سجدے کی ویڈیو ڈال دیں کعبے پہ جا کر تواف کتنے کیے صحیح کتنی کی ہر جگہ کی پکچر ہر جگہ کی ویڈیو ایک صدقہ کرنا ہے تو اس غریب کے ساتھ بھی پکچر نہ کریں ایسا پلیز نہ کریں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو جائیں یہ ریاکاری جو ہے نا دکھلاوہ یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار یہ بڑی باریک چال ہے شیطان کی کہ نیکی کروہ کر لے نا بندہ اب اس کو تکلیف ہوتی ہے بتاؤں تو صحیح میں نے کیا نیکی کی تو اللہ کرے کہ ہم اخلاص مجھے بھی نصیب ہو جائے آپ کو بھی نصیب ہو جائے اچھا اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ اب اگر کوئی نیکی کی ویڈیو ڈال رہا ہے تصویر ڈال رہا ہے تو آپ بدگمانی مت کرنا یہ بھی پرابلم ہے کہ جب بھی اس طرح کا بیان کرو تو شیطان ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوتا ہے یار یہ مولانا صاحب بلکل ٹھیک کر رہے وہ بندہ جو ہے نا وہ ہر چیز کی تصویر لگاتا ہے بڑا ریاکار ہے بڑا دکھلاوہ کر رہا ہے نہیں میرے پاس کوئی پیرابیٹر رہی ہے کہ میں کسی کے دل کے حال جانوں کیا پتا اس کی نیت کیا ہے اپنے دل کو چیک کرنا ہے یار میں کیوں چاہتا ہوں میری نیکی لوگوں کو پتا پڑ جائے میں کیوں چاہتا ہوں لوگوں کو پتا چلے میں نے کتنے حج کیے کتنے عمرے کیے کون سی مسجد میں چندہ دیا اور کس غریب کی شادی کروائی کیوں چاہتا ہوں اپنے دل سے پوچھنا ہے کسی کے دل کو چیک نہیں کرنا اور اگر دل کے کسی کونے میں یہ تمنا ہے نا یار ذرا پتا تو چلے نا میں کتنا نیک ہوں تو بس ادھر ہی سبھل جانا کہ کہیں احسانہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے اللہ مجھے بھی صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک عادتوں میں سے کچھ عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں اس ماحول سے وابستہ رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اللہ کریم آج ہونے والی شادی کو بھی خاناوادی فرمائے ان کے اگلے شادی کے معاملات بھی سنت کے مطابق رہیں ایک نیت میں ان سے اور آپ سب سے بہت مختصر اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے ایک نیت کروانا چاہتا ہوں بلکہ ایک پہلے سوال کروں گا پھر نیت کرواؤں گا مجھے بتائیے آپ سب سے سوال ہے یہ کیسی خوشی ہے کہ جس میں میں تو راضی میرے گھر والے بھی راضی میرے دوست بھی راضی اور جو خوشی دینے والا مالک ہے وہ ناراض ہو جائے بتاؤ وہ خوشی بنتی ہے کہ جس نے خوشی دی ہے وہ ناراض ہو جائے باقی سارے راضی تو واپس بھی لے سکتا ہے نا خوشی مالک ہے خالق ہے ناراض ہو گیا تو سب کچھ تباہ بھی ہو سکتا ہے آج ایک نیت کر لو جترے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں میری بہنیں سن رہی ہیں یہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کیا کرو ایک نیت کر لو کہ آئندہ زندگی میں جب بھی خوشی مناؤں گا نا جب بھی زندگی میں کوئی خوشی مناؤں گا نا تو خوشی ایسے بناوں گا کہ میں بھی راضی گھر والے بھی راضی اور خوشی دینے والا میرا رب بھی راضی دیکھیں یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے نا شادی ہو رہی ہے نادخانی بھی ہو رہی ہے بیان بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی شادی کے معاملات میں گربر نہ کیا کریں اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں چند لوگ راضی ہو جائیں گے کہ یار بڑا کمال کا فنکشن کیا بڑے زبردست ڈھول تماشے کیے بڑی آتش بازی کی اوہ بھائی بڑا یادگار فنکشن ہوا کتنے دن یاد رکھیں گے مگر وہ سارے گناہ وہ ساری رب کی ناراضگیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی اور کہیں اگلی لائف مشکل نہ ہو جائے اپنی زندگی کا میرے بچوں نوجوانوں فاس طور پر جن کی شادیاں ہونی ہیں آپ یہ فارمولہ بنا لو آپ ساری زندگی خوش رہو گے انشاءاللہ کہ جب بھی خوشی بناؤں گا خوشی ایسے بناؤں گا کہ میں بھی راضی میرے گھر والے بھی راضی میرا مالک بھی راضی پھر دیکھیں خوشی کو اللہ کیسی برکتیں ڈال دیتا ہے اللہ آپ کو مجھے زوال نعمت سے بچائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے جزاک اللہ